اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے آج آپ کے لئے ایک اوملیٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بنے گا بریڈ کرسٹ سے یعنی بریڈ سلائسز کے جو کنارے چھوڑ دی جاتے ہیں بچے نہیں کھاتے بڑے پھر بھی کھا لیتے ہیں تو اس سے ہم ایک مسجدار سا اوملیٹ بنائیں گے یہاں پہ یہ میں نے کنارے لے لیا ہے بریڈ سلائسز کے اور اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے ویسے یہ زیادہ تر ویسٹ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر برڈس آویلیبل نہیں ہوتے کہ ان کو کھلا دیا جائے اور ہر وقت ہم اس کے بریڈ کرمز بھی نہیں بنا سکتے تو اس لئے یہ والا پارٹ جو ہے یہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا اس سے مزے کا اوملیٹ بنائیں گے یہ سلائس بھی عام طور پر نہیں کھائے جاتا سب سے اوپر ہوتا ہے اور ایک بوٹنا میں ہوتا ہے تو یہ میں نے اوپر والا پارٹ لیا ہے اس کو بھی ہم نے اس کے پیسیز کر لینا ہے پہلے والے کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کیے تھے اس کے میں تھوڑے بڑے کروں گی آپ چاہیں تو ایک جیسے کریں اور چاہیں تو بڑے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں اب ہم انہیں ڈرائی روست کریں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا آئل ڈال سکتے ہیں جیسے آپ سلائس گرم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس میں تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں اور کچھ آئل نہیں ڈالتے ویسے ہی گرم کرتے ہیں تو ابھی آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس میں اگر تھوڑا سا آئل ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو پھر اس کو ایسے ہی روست کر لیں اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ڈارک ہو جائیں گے آپ یوں سمجھے وہ جل جائیں گے تو پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ ان کا ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو اس میں سے کرنچینس والی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہوگی جس کا مطلب ہے کہ یہ اب روست ہو گئے ہیں اسے اب ایک سٹرینر میں ڈال کر ہم چھا لیں گے تاکہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں وہ نکل جائیں رڈ جیلی اور گرین جیلی یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ یہ ڈالیں گے تو اس سے لک اچھی آئے گی کیونکہ میں اسے اس کی ٹاپنگ کروں گی اب اس میں ایک انین جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ٹائپس کے انینز رکھے ہوں ہیں میں اس میں پرپل والا ڈالوں گی اس کی میں ٹپ دے چکی ہے آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکریبشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی ایک انین کاٹنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہم نے ٹماٹر کاٹنا ہے آپ چاہیں تو اس میں آلو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں کیپسی کم تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یعنی آپ کی اپنی چوائس ہے آپ اس میں جو جو چیزیں ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں بیجوالا پارٹ جو میں نے الگ کر دیا تھا اسے میں ویسٹ نہیں کروں گی میں اسے کھالیا کرتی ہوں یا تو میں کھالیا کرتی ہوں یا یہ ہے کہ میں ٹماٹر کے ساتھ ہی کٹ لیا کرتی ہوں لیکن ویسٹ نہیں کرتی ہمیں اللہ تعالیٰ کے رزق کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اچھا یہاں میں نے 3 ایکس پھینٹ کے رکھے ہوئے تھے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ٹماٹر اب اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں اور نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں چلی فلیکس آپ چاہیں تو اس میں رڈ چلی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں رڈ چلی پاورڈر یہ ہے کہ ذرا سٹرانگ ہوتا ہے اور چلی فلیکس ٹرانگ نہیں ہوتی اور اس کے بعد میں ڈالوں گی بلیک پائپر پاورڈر اس سب کو ہم نے پھر مکس کرنا ہے جو بھی چیزیں ہم نے کٹ کے رکھی تھی تو میں آپ کو بتا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں کہ ہم نے ضائع نہیں کرنی کیونکہ ایک دن ہم نے ان کا حساب بھی دینا ہے اسی لئے وہ دعا سکھائی گئی ہے اللہمہ حاسب نے حسابی یسیرہ کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا اب فرائی پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اس میں یہ سارا مکسٹر ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ہم نے روست کے ہوئے پیسیز ڈال دینے ہیں اور ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کے اوپر پریس کرنا ہے یہ تھوڑے سے بچے گئے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے یعنی کہ نیکس ٹائم پھر جو ہمارے کنارے بچیں گے اس کو کاٹ کے روست کر کے تو اس میں ہم یہ ایڈ کر دیں گے ہلکا ہلکا سا پریس کر لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر شرڈٹ موزریلا چیز ڈال دینی ہے موزریلا چیز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے ٹاپنگ کرنی ہے جو ہم نے ریڈ جلی اور گرین جلی کا ٹی وی تھی اسے ہم اس کی ٹاپنگ کر دیں گے ریڈ جلی اپشنل ہے اگر آپ اسے سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر اس کے بدلے آپ کچھ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی ڈال سکتے ہیں جیسے فرش دھنیا ہے پارسلے ہے آپ اسے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اوریگانو بھی یوز کر سکتے ہیں اب لیڈ لگا کر کور کر دیں گے اور اس کو تب تک کور رکھیں گے جب تک اس کی چیز میلٹ نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں یہ ہول کو میں نے ٹیشو سے بند کر دیا تھا تاکہ اس کی سٹیم باہر نہ نکلے اور ہماری جو چیز ہے وہ جلدی میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب یہ کتنی زبردست میلٹ ہو گئی ہے اور اس کی لک بھی ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے ہمارا آملیٹ ریڈی ہے اب آپ اسے سرف کر سکتے ہیں جب آپ اسے بنا کر کھائیں گے تو آپ کو اسے پیزے جیسا ٹیسٹ ملے گا آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا جلدی بن گیا ہے جیسے آپ دوسرا ناشتہ بناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ جلدی بن جاتا ہے اچھا یہاں آپ کو کلر میں تھوڑا فرق نظر آیا ہوگا وہ اس لیے ہے کہ جب یہ برنر پر تھا تو وہاں لائٹ اور ترقی تھی اب جب میں نے اس کو یہاں رکھا ہے تو یہاں پہ لائٹ اور ترقی ہے اس لیے آپ کو دیفرنس کلر کا لگ رہا ہوگا اچھا یہ بہت آرام سے کٹ جاتا ہے لیکن میں بہت ہلکی ہاتھوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا پین جو ہے وہ نان سٹیک ہے تاکہ اس پہ سکرچز نہ لگیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے ان دوستوں میں شیئر کر دیں جن کا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بھی یہ اچھی لگے گی زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی